خداون کے کلام میں سے مقدس پالوس رسول کا افسیوں کی کلیسیہ کے نام کا خط اس کا پانچوں باب پس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی ماند بنو اور محبت سے چلو جیسے مسیح نے تم سے محبت کی اور ہمارے واسطے اپنے آپ کو خوشبو کی ماند خدا کی نظر کر کے قربان کیا اور جیسا کہ مقدسوں کو مناسب ہے تم میں حرامکاری اور کسی طرح کی ناپاکی یا لالچ کا ذکر تک نہ ہو اور نہ بے شرمی اور بے ہودہ گوئی اور تھٹھا بازی کا کیونکہ یہ لائق نہیں بلکہ برعکس اس کے شکر گزاری ہو کیونکہ تم یہ خوب جانتے ہو کہ کسی حرامکار یا ناپاک یا لالچی کی جو بدپرس کے برابر ہے مسیح اور خدا کی بادشاہی میں کچھ مراس نہیں کوئی تم کو بے فائدہ باتوں سے دھوکہ نہ دے کیونکہ انہی گناہوں کے سبب سے نافرمانی کے فرزندوں پر خدا کا غزب نازل ہوتا ہے پس ان کے کاموں میں شریک نہ ہو کیونکہ تم پہلے تاریکی تھے مگر اب خداوند میں نور ہو پس نور کے فرزندوں کی طرح چلو اس لیے کہ نور کا پھل ہر طرح کی نیکی اور راستبازی اور سچائی ہے اور تجربہ سے معلوم کرتے رہو کہ خداوند کو کیا پسند ہے اور تاریکی کے بے پھل کاموں میں شریک نہ ہو بلکہ ان پر ملامت ہی کیا کرو کیونکہ ان کے پوشیدہ کاموں کا ذکر کرنا بھی شرم کی بات ہے اور جن چیزوں پر ملامت ہوتی ہے وہ سب نور سے ظاہر ہوتی ہیں کیونکہ جو کچھ ظاہر کیا جاتا ہے وہ روشن ہو جاتا ہے اس لیے وہ فرماتا ہے اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا پس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی معنی چلو اور وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں اس سبب سے نادان نہ بنو بلکہ خدا کی مرضی کو سمجھو کہ کیا ہے اور شراب میں متوالے نہ بنو کیونکہ اس سے بدچلنی واقع ہوتی ہے بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ اور آپس میں مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گایا کرو اور دل سے خداون کے لیے گاتے بجاتے رہا کرو اور سب باتوں میں ہمارے خداون یسوسی کے نام سے ہمیشہ خدا باپ کا شکر کرتے رہو اور مسیح کے خوف سے ایک دوسرے کے تابے رہو اے بیویوں اپنے شہروں کی ایسی تابے رہو جیسے خداون کی کیونکہ شہر بیوی کا سر ہے جیسے کہ مسیح کلیسیہ کا سر ہے اور وہ خود بدن کا بچانے والا ہے لیکن جیسے کلیسیہ مسیح کے تابے ہے ویسے ہی بیویاں بھی ہر بات میں اپنے شہروں کے تابے ہوں اے شہروں اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے مسیح نے بھی کلیسیہ سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالے کر دیا تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر اور صاف کر کے مقدس بنائے اور ایک ایسی جلال والی کلیسیہ بنا کر اپنے پاس حاضر کرے جس کے بدن میں داغ یا جھری یا کوئی اور ایسی چیز نہ ہو بلکہ پاک اور بے عیب ہو اسی طرح شہروں کو لازم ہے کہ اپنی بیویوں سے اپنے بدن کی ماند محبت رکھیں جو اپنی بیوی سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے آپ سے محبت رکھتا ہے کیونکہ کبھی کسی نے اپنے جسم سے دشمنی نہیں کی بلکہ اس کو پالتا اور پرورش کرتا ہے جیسے مسیح کلیسیہ کو اسی لیے ہم اس کے بدن کے عزو ہیں اسی سبب سے آدمی باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گے یہ بید تو بڑا ہے لیکن میں مسیح اور کلیسیہ کی بابت کہتا ہوں بہرحال تم میں سے بھی ہر ایک اپنی بیوی سے اپنی محبت رکھے اور بیوی اس بات کا خیال رکھے کہ اپنے شہر سے ڈرتی رہے کلام خدا کا پڑا اور سنا جانا ہمارے لئے برکت کا باعث ہو آمین موسیقی 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 موسیقی